ہلو سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ جو آنے والی ہر ویڈیو ہے اس کے اپ ڈیوٹ جو ہے وہ آپ تک ایزیلی آ جائے تو آج جو ہے ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے جیسے ٹائٹل میں لکھا ہے سکیلر ان ویکٹرز اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا سکیلر ان ویکٹرز پہ اور اس کے کچھ ایم سی کیوز کو ایکچولی میں بس یہ سکھا ہوں گا کہ کس طرح اس کو جو ہے اس کیلر ان ویکٹرز کے ایم سی کیوز کو ریچ کیا جائے پراپرلی اور اس کے جو ہے کافی سوژن سے سوال کیا کہ سر یہ کافی زیادہ جو ہے کنفیوزنگ ہے اور اس کیلر ان ویکٹرز کے کافی سوال جو ہیں وہ ہم سے پراپرلی سال نہیں ہوتے ہم جو ہیں اور اس میں علج جاتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح مطلب میں پرسنلی جو ہے ان سوالوں کو کس طرح سے ریچ کرتا تھا اور بیسیکلی جو سکیل ان ویکٹرز ہے وہ کافی زیادہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ ٹاپک جس کو کافی زیادہ انگل سے سال کیا جا سکتا ہے وہ اہم ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے اس کے لیے آپ کا اگر فلی ہنڈر پرسن کانسپٹ کلیر ہے تب ہی آپ اس کو سال کر سکتے ہیں اور اس کے لینڈ ویکٹرز میں مزے گا تھیوری بھی بہت کم ہے مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریزلٹنٹ سے شروع اور بس اس کے لینڈ ویکٹر پروڈکٹ بس اسی پہ انڈ ہو جاتا ہے ڈاٹ انڈ کراس پروڈکٹ اور اس کی تھیوری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے جب سوال آتے ہیں تو وہ کافی زیادہ جو ہے ٹرکی سوال آتے ہیں اور کافی زیادہ کنفیوزنگ سوال آتے ہیں ٹائم ٹیکنگ سوال آتے ہیں تو انہی پہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اس سے پہ کچھ سوال سال کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ سمال سمال مسٹیکس ہوتی ہیں جو اور میں نے بھی جو اپنے جو میرا ایم کیٹ کا ٹائم تھا اس میں میں نے بھی جو کچھ کچھ سمال مسٹیکس کی اور جن کے وجہ سے میں سوال سال نہیں کر پاتا تھا وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا ان کے سولیوشنز بھی ڈسکس کروں گا اور پاسیبلیٹی یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے آتا ہو لیکن اگر آپ مطلب میں جسٹ اس میں جو ہے میں جو ہے اپنا بھی شیئر کروں گا کہ میری سامنے اگر کوئی سکلنڈ ویکٹرز کا نیو سوال آتا ہے تو میں اس کو کس طرح سے سوچتا ہوں اور اس پہ جو ہے کس طرح سے میں جو ہے اس پہ ورک کرتا ہوں اور اس پہ مطلب اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں سمپلی اور فاسٹلی تو یہی میں ڈسکس کروں گا اور اور ہاں ایک اور امپورنٹ چیز کہ میں نے جو سکلنڈ ویکٹرز اس چپٹر کی جو ہے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹرکس ہیں وہ میں نے جو ہے اپنے پیس بک کو یہ پیچ جو کریزی میڈی کو دہ کریزی میڈی کو ہے اس پہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں آپ جائیں اور میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے آپ جائیں اسے دیکھیں سیو کریں ان ٹرکس کو اور ان کو ان کو کمپلیٹلی یاد کر لیں کیونکہ یہ جو ہے کافی سوال سالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی اور جائیں اور اس کو چیک کریں اور اب چلتے ہیں ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف میں نے کچھ جو ہے ویکٹر کے اچھے امسیکیوز نکالے ہیں کہ میں آپ سے ڈسکس کر سکھوں اب پہلا سوال ہے یہ اینگل آف ویکٹر اے اے ایکس آئی مائنس اے وائی جے ایکس ایکسس ویل بی ان بیٹوین اور یہ چار آپشنز ہیں تو میں نے فرسٹ آف آل تو اس کو ایک مطلب میں نے اس کو پڑھ لیا اور میرے ذہن میں آگیا کہ بھئی یہ کیونکہ انٹریریس میں ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم اسکیلر ویکٹر سے جواب دے رہے ہیں تو پہلے میں نے یہ پڑھا کوششن میرے ذہن میں آگیا بھئی یہ اسکیلر ویکٹرز کا جواب کوششن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اب میں پڑھوں گا اس کو سلولی کہ مجھے پورا کوششن سمجھ آئے کہ کوششن پوچھ کیا رہا ہے ایکچولی میں مطلب کہ پوچھ رہا ہے کہ اینگل جو ہے اس ویکٹر کا ایکس ایکس سے کیا ہوگا میں نے سوال اب سمجھ لیا تو یہ میں سٹیپ و سٹیپ بتا رہا ہوں کہ میں اگر یہ سوال فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں تو کس طرح سے یہ مطلب میں اس کو اس پہ سوچوں گا تو میں نے یہ سوال سمجھ لیا اب میرا جو پھر ذہن آتا ہے جو ہے وہ آتا ہے ان چار اپشنز پہ اکثر وازوگات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چار یہ اپشنز ہے نا وہ بھی آپ کو کافی زیادہ ہنٹس دے دیتے ہیں about the solution کہ کیا ہوگا اب ان چار اپشنز کو دیکھتر میرے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ تو اپشنز تو ہیں لیکن یہ تو چار کوارڈرنٹس کی ویلیوز ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ میرے ذہن میں آیا وہ یہ آیا کہ یہ تو چار کوارڈرنٹس کی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اب آتا ہے سوال کہ اب اس کا solution کیا ہوگا اب ہم جب یہ سوال دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار کوارڈرنٹس ہیں تو ہمارے ذہن میں سیدھی پکچر آ جاتی ہے چار کوارڈرنٹس کی اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایکس ایکسس ہے یہ پلس یہ مائنس یہ پلس اور یہ مائنس ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں یہ آ گیا اب ہمیں جو ہے یہ ایکس ایکسس سے ہمیں لوکیٹ کرنا ہے کہ یہ انگل یہ جو ویکٹر ہے یہ کہاں پہ پایا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیں مطلب کہ ان ویلیوز کو دیکھ کر آپشنز کی ویلیوز کو دیکھ کر ہمیں یہ تو کلیر ہو گیا کہ یہ ایکسیکل ہی نہیں پوچھ رہے یہ پوچھ رہے صرف کس کوارڈرنٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں کہ کس کوارڈرنٹ میں آتا اب جو ہے اگر ہم سمپلی دیکھیں کہ یہ ویکٹر ہے کیا ویکٹر جو ہے اے وہ اصل میں ہمیں اس میں کوئی ویلیوز وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو مطلب کہ ان کی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اے ایکس آئے ہمیں اس سے ایک چیز کلیر ملتی ہے کہ یہ ہے آن پوزیٹیو ایکس اور دوسری ملتی ہے مائنس اے وائے یہ مائنس وائے یہ دو چیزیں ہمیں اس ویکٹر میں سے ملتی ہیں ایز اے ڈیٹا ٹھیک ہے اب کیوں نہ ہم اس کو اپنے کوڈرنٹ بارے میں پٹ کریں کہ کیا آتا ہے یہ psic اور یہ ہےskin شخص اس ایکس اس میں جب ہم نے اسکو پٹ کیا تو یہ یہ ہے پلاس ایکس ٹھیک ہے اور ہے مائنس وائے یہپلس وائے یہ مائنس وائے مطلب کہ یہ پلاس ایکسس اور یہ مائنس والای پلس ایکس مائنس وائے مطلب کہ ان 어� inanют اسGirl moment میں موجود ہے اور یہ اسی瓜ڈرنٹ میں پایا گیا ہے اور پھر ذہن میں آتا ہے کہ جو چوتھا کوارڈنٹ ہے یہ فورتھ کوارڈنٹ ہے فرس سیکنڈ تھرڈ این فورتھ کوارڈنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے پھرام اینگل ٹو سیونٹی ڈگری ٹو تھری سکسٹی ڈگری سیمپل اب میں اس کا سولیشن مل گیا اب کس طرح میں نے ریچ کیا میں نے سب سے پہلے اس کو پڑھا سمجھا کہ کیا ہے پھر میں نے جب اس پہ دھیان دیا آ 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 پھر سے ایک دفعہ دیکھا اور مجھے پلس مائنس کی ویلیوز مل گئی اور میں نے وہ پٹ کیا تو مجھے ایزیلی آنسر مل گیا اور بس یہ ہی تھا یہ کوسچن اب پھر نیکس کوسچن وہ تھوڑا سا اس سے سمیرل ہے سمیلر ہے اور اس پہ چلتے ہیں یہ رہا سیکنڈ کوسچن تو یہ کچھ اس سے سمیلر ہے ٹھیک ہے میں نے کیوں دیا ہے میں آپ کو میں نے کیوں یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں چار یہ ہی وہی آپشن ہیں ٹھیک ہے اسے کلیر ہے کہ کوڈرن کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کچھ اور مطلب ڈیٹا نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایک ویکٹر ہے اور بتاؤ کہ یہ کہاں پہ موجود ہے مطلب کہ یہاں تو کوسچن میں ہی سمپل بتا دیا کہ کہاں پہ موجود ہے اس کے کونسے کوڈرن میں موجود ہیں ٹھیک ہے اس سے مل رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب اگر ہم نے وہ والا سوال نہیں کیا ہوتا اور یہ فرس ٹائمز ہمارے پہ سامنے آتا تو ہم کیا ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ ٹین دیا ہوا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ فیفٹی دیا ہوا ہے ہم فارمولاز ٹین ٹیٹا یہ وغیرہ وغیرہ لگانے شروع ہو جاتے اور بہت بڑی کلکیولیشن کر دیتے کہ کیا ہے اگر ہمیں اگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے سالو ہوگا اکثر باز وقت کیا کرتے ہیں کہ کسی کام کی نہیں ہوتی وہ جس ایک مس لیڈنگ ہوتی ہے آپ کو جو ہے بس اپنے کونسپ پہ کلیر لہنا ہے کہ یہ کس طرح ہے اور جس طرح آپ نے وہ فرسٹ والا سوال جو ہے وہ سالو کر لیا اگر جس نے بھی وہ کیا ہوگا تو ایزیلی اس کو دیکھے گا وہ اور کہیں نہیں جائے گا وہ کہے گا سمپل چار کورڈنس ہیں سمپل چار کورڈنس ہیں یہ پلس پلس مائنس مائنس وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ ڈیٹا کیا دی ہوئی ہے یہاں پہ ڈیٹا ہے ف ایک ورسٹو ٹین کو وہ ڈسکارڈ کر دے گا اور کہے گا آئے مطلب کہ x یعنی کہ پلس x میں ہیں اور جو y ہے وہ مائنس 50 کو ڈسکارڈ کر دے گا وہ کہے گا مائنس y تو سمپلی وہ پھر سے پلس x اور مائنس y یہ والا قورڈنٹ ہے تو وہ پھر سے یہ کہے گا کہ بھائی وہ اس قورڈنٹ میں موجود ہے اور the answer is 270 to 360 اب یہ کہ آپ کو جو ہے اس ڈیٹا کو exclude کرنا ہے جو کہ misleading ہے اور اس کا کیسے بتا چلے گا آپ کو جب آپ کا concept fully clear ہوگا آپ نے ویسا کوئی سوال جو ہے وہ solve کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا اب اگر جو میں نے first والا سوال تھا ٹھیک ہے اگر وہ آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ کیا کرتے ہیں اسے چھوڑ دیا آپ نے ٹھیک ہے کہ یہ difficult ہے یہ نہیں آئے گا لیکن اگر کوئی ایسا سوال یا ویسا ہی سوال test میں آ گیا تو یہاں پہ آپ پھر سے confused ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اب ہم سے ہوئی نہیں رہا اگر اس کا solution آپ نے پہلے کر دیا ہوتا تو آپ easily اس کو solve کر لیتے تو جب بھی آپ کوئی question کریں آپ سے نہیں ہو رہا تو try کریں کہ اس کا solution find out کریں اور سیکھیں بھلے ہی وہ exact سوال نہ آئے بھلے ہی تھوڑا سا اس سے similar آئے اور تھوڑا سا easy آئے لیکن آپ کو concept clear ہونا چاہیے کہ یہ سوال کس طرح ہوگا ٹھیک ہے اب move کرتے ہیں question number three پہ so this is question number three if a vector equals to five i plus three j and b vector equals to two i plus four j the direction of the resultant vector of their additions is ہم نے question پڑھا اب اس کو ہم properly پڑھتے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ scale and vectors کا ہے دو vector دیئے گئے ہیں resultant vector کی بات کی گئی ہے اور اس کی direction مالوں اب اس کو properly پڑھتے ہیں تو کیا رہا ہے کہ if a and b یہ ہیں دو vector ہمیں دیئے گئے data ہمارے پاس ہے یہ دو vectors اس کے علاوہ کیا ہے the direction of the resultant vector of the addition یعنی کہ ان دونوں کو add کرنے پر جو resultant آیا ہے اس کی direction یعنی کہ اس کا simple angle پوچھا گیا ہے کیونکہ options میں angles ہیں تو یعنی کہ angle find کرنا resultant vector کا جو کہ ان دونوں سے بنا ہے ٹھیک ہے سوال سمجھ گیا clear ہو گیا اب بات آتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ resultant vector تو دیا ہی نہیں ہے اب ہمیں resultant vector پہلے find کرنا ہے اب کیا ہم وہ formula لگائیں گے r equal to radical a square plus b square نہیں وہ تب لگاتے ہیں جب ہمارے پاس vectors ہوں not in these form اس form میں نہ ہو اور وہ دو different اس میں نہ ہو axis میں نہ ہو تو یہاں پہ ہمیں دو different axis میں ملا ہے تو resultant vector find کرنے کا بہت simple formula ہے ان کا اس کے case میں آپ simply اور کچھ بھی نہیں کریں بس a اور b کو simple plus کر دیں ان کی values کو that will be 5i plus 3j and یہ آئے گا 2i plus 4j simple اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ 5 اور 7i آیا گیا اور یہ بھی 7j آگیا اب ایک بات جو vectors میں کافی important ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ note کر رہے ہیں کہ جو دونوں x اور y ہیں وہ دونوں same ہیں اور اگر وہ دونوں same ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو ہم 10 theta میں رکھیں کس طرح سے find کرتے ہیں ہم simple 10 theta equals to y upon x تو y بھی 7 اور x بھی 7 تو آئے گا answer 1 اور 10 inverse ہم جانتے ہیں کہ 45 angle ہے ٹھیک ہے اس کا تو answer ہمیں تو مل گیا 45 لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر ہم اس پہ سوچیں تھوڑا سا غور کریں کہ جب ایک vector کے کوئی بھی vector آپ کو دیا گیا ہے اس کے دو components اس کے دو جو rectangular components ہیں ax اور ay وہ دونوں اگر برابر ہو جاتے ہیں وہ دونوں same ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اب اس کو ہم چھوٹ اسی example سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سمجھتے ہیں یہاں seven seven ہے ہم four four consider کر لیتے ہیں ایک graph graph کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے اس سے آپ کیا ہے کہ اگر یہ ten theta کا formula مجھے یاد نہیں بھی آتا تو میں جو ہے اس کو graph تھوڑا سا میں اس میں concept میں جا کر اور تب بھی اس کا answer easily find out کر لیتا ٹھیک ہے یہ one یہ two یہ three یہ four similarly میں نے ایک اندازے سے two three اور یہ four لگا دیا ٹھیک ہے one two three and four one two three and four یہ positive x یہ positive y ٹھیک ہے کیونکہ دونوں positive ہیں اب four اور four اگر یہاں پہ point لگے گا تقریبا اور اگر میں یہاں سے اس کو ملا ہوں یہ سارا ہے thought of imagination آپ imagine کریں اگر آپ کے پاس paper ہے سامنے تو آپ بہت کوئی کلیس کو draw کر سکتے ہیں اور تو آپ نے یہ draw کیا اب آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ line کہاں ہے ہمارا اندازہ تو clearly یہ بنتا ہے کہ یہ جو دونوں lines ہیں ان کے بالکل بیچ میں نکل رہی ہے یہ line یعنی کہ اس side بھی equal angle ہے اس side بھی equal تو یعنی کہ یہ ایک 45 degree کی line ہے تو اگر آپ کو یہ formula یاد نہیں آ رہا تو آپ through the imagination through the graph آپ اس کو پھر بھی solve کر لیں گے easily تو ایسا بہت سوالوں میں ہوتا ہے graph بہت سوالوں میں included ہوتا ہے اور وہ اگر آپ کو اس time پہ چیزیں یاد نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اگر آپ کا IQ تھوڑا سا اچھا ہے تو آپ detect کر کے اور اس کو اس طرح سے بھی solve کر سکتے ہیں یہ میں ایک چھوٹی سا trick میں جو use کرتا تھا وہ میں نے آپ کو سکھا دی اب question number 4 کی طرف چلتے ہیں تو this is question number 4 when the magnitude of two vectors دو vectors ہیں ان کا magnitude are equal to that of resultant یعنی کہ ان دونوں کا magnitude بھی آپس میں برابر ہے اور ان دونوں کا جو magnitude ہے وہ اور بھی برابر ہے resultant کے مطلب کہ دونوں vectors اور resultant آپس میں ان کا magnitude سب کا سیم ہے then angle between them یعنی کہ دو vectors ایک resultant بنا رہے ہیں اور ہمیں find out یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ angle کیا ہے اور condition کیا ہے کہ resultant جو ہے اس کا magnitude سیم ہے تو ہم اگر first vector کو a دوسرے کو b equals to b equals to r یہ condition یہ condition دی گئی ہے ہم نے condition جو ہے اس کو properly سمجھ لیا اگر میں اس کو for example تینوں کو سیم لیٹر سے لکھ دیتا ہوں for example میں کوئی بھی لیٹر چوز کر سکتے ہیں میں نے f چوز کیا یہ بھی f اس کو بھی f کا نام دیا کیونکہ تینوں برابر ہے میں تینوں کو سیم لیٹر سے لکھ دیتا ہوں اب ہم simple normally جب resultant نکالتے ہیں تو ہم کونسا formula use کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ resultant کیونکہ resultant کی بات کہی گیا یہ ہے تو keywords ہوتے ہیں یہ آپ کو keywords کو catch کرنا ہوتا ہے اپنے keyword کو catch کیا resultant resultant کا formula آپ کے ذہن میں اس time آنا چاہیے دو vectors اور resultant تو resultant کا formula کیا ہے r equal to radical a square plus b square plus 2ab cos theta آپ کے ذہن میں آگیا یہ formula اب آپ دیکھیں کہ ہم resultant کیسے find کرتے ہیں جب ہمارے پاس angle ہو اور a b ہو تو ہم resultant find کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ situation آپ دیکھیں تو یہاں پہ angle پوچھ رہا ہے اور اس نے resultant دیا ہوا ہے تو اب difficult ہے interchange کرنا difficult ہے گیا بلکل بھی نہیں اگر ہم تینوں کو f f f کر دیں تو اس کو بھی f اور ایدھر f square اور یہ بھی f ہے تو f square یہ بھی 2 f square کیونکہ a اور b دونوں f ہیں اور cos theta اگر میں اس کی جو radical ہے remove کرنا چاہوں آپ کو بتائے گے اس side square دے دوں گا تو radical remove ہو جائے گی یہ ہوا 2 f square ٹھیک ہے 2 f square plus 2 f square cos theta simple 2 f square کو اس side اگر میں لے کر جاؤں گا تو یہ minus کا بن جائے گا تو یہ ادھر آ جائے گا minus f square equals to 2 f square cos theta اب اس cos theta کو یہ ہی پر رکھتا ہوں 2 f square کو side لے جاتا ہوں تو f square minus ہے upon 2 f square cos theta f square f square سے cancel تو وہ یہ 1 تو cos theta آیا 1 upon 2 تو اگر ہم simple کریں minus 1 upon 2 تو اگر ہمیں simple یاد ہو کیونکہ ان کی values یاد رکھنا لازمی ہے cos theta اور sin theta اور میں اس پہ انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک بہت اچھی ویڈیو بہت اچھی ٹرک آپ کے شیئر کروں گا کہ آپ کو اگر آپ کہیں بھی آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیپر ہو تو آپ within a minute within کچھ seconds آپ اس پوری کی پوری table کو جو ہے آپ اس ٹی time لکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہ fully حرزن یاد ہو جائے گی اور اگر آپ ایسے ہی 3-4 بار اس کو لکھے نا آپ کے سامنے کیونکہ آپ کو بتائیں ایسے کیا ہوگا آپ 3-4 بار پیکٹس کریں گے آپ کو fully یاد ہو جائیں گی اور اس پہ بھی میں انشاءاللہ اس کی ٹرک پہ ویڈیو بناوں گا اب cos minus 1 upon 2 ہمیں پتہ ہے کہ اگر cos کہ minus 1 upon 2 cos inverse minus 1 upon 2 ہو تو that is cos 120 degree اس کا answer آ گیا اب یہاں پہ ایک ٹرک جو ہے آپ یاد رکھیں کہ جب بھی دونوں vectors کا magnitude برابر ہو اور resultant کا بھی ان کے برابر ہو تو کیا ہوگا کہ دو vectors کے بیچ angle ہوگا وہ cos 20 اب آپ نے یہ حفظ کر لیا کہ جب بھی آپ بھلے کیسا بھی سوال آئے تھوڑا سا change کر لیں value پوچھ لیں یہاں پہ values نہیں ہے صرف angle ہے values ہو جائیں تو اپنے یاد رکھنا ہے کہ 3 وں کی value برابر ہے تو cost 120 for example اس نے b value دی resultant a اور b دونوں کی value دی simple or cost 120 angle بتایا تو آپ without any calculation یہ کہہ سکتے ہیں resultant b جتنا a b value ہے اتنی same آئے گی ٹھیک ہے تو move کرتے ہیں question number 5 پہ comes to be 7 new the angle between vectors is resultant 7 new نکلا ٹھیک ہے 2 vectors 3 and 4 new simple resultant نکلا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم formula use کریں گے simple use کریں r square r sorry r equals to radical a square plus b square plus 2 a b cos theta ٹھیک ہے simple ہمیں پتہ ہے یہی ہم formula use کریں اور cos theta جیسے last one s wala s find out کیا تھا sorry but تھوڑی سے مجھ سے mistake ہو گئی سوال لکھنے میں وہ یہ تھی کہ 4 نہیں ہے 5 new ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو solve کریں r equal to radical a square plus b square to cos theta سے تو جو answer اس کا آئے گا وہ آئے گا جو theta برابر آئے گی وہ آئے 60 degree کے ٹھیک ہے اب یہ میں نے سوال کیوں دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جواب دیئے گئے ہیں وہ pi upon 2 pi 3 pi 4 6 میں جواب دیئے گئے ہیں اب یہ pi کا چکر کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے میں نے سوال چنا تھا کہ جب بھی pi کی بات آئے ٹھیک ہے آپ کے سامنے pi جب بھی آیا تو آپ نے پائی کی value 180 degree یاد رکھ ہے بس that is all آپ کو اگر pi 180 degree یاد رہا تو آپ کوئی بھی values دیئے گئی ہوں آپ اس میں سے easily angles جو ہیں وہ find out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دو concepts کو آپ میں ملایا ہوا ہے وہ کونسے کی ایک تو scalar vectors کا دوسرا pi جو concept وہ بھی پورا اس ڈھو نے mix سیمپل question number 5 اب چلتے question number 6 question number 6 if the x component of a vector is radical 3 upon 2 time the vector the angle of a vector with x axis is اب یہ کافی زیادہ confusing سوال ہے x component of a vector جو ہے وہ radical 3 2 time the angle angle of vector with x axis is تھوڑا confusing سوال اب دیکھیں data کو properly آپ کو پڑھنا ہے کہ کیا رہا ہے if the x component of a vector یعنی کہ سمجھو ax equals to radical 3 upon 2 اب جو اس کو properly سوال کو completely نہیں پڑے گا وہ تو جو ہے ax جو radical 3 upon 2 کے برابر ہے لیکن جب آپ properly اس کو word to word پڑھیں گے تو لکھا radical 3 upon 2 time the vector یعنی کہ جو a x جو ہے for suppose to ax جو ہے و radical 3 upon 2 ہے تو اب پوچھ رہا ہے کہ angle of the vector with x axis is ٹھیک ہے تو مطلب x axis angle کیا ہوگا simple اب یہ چیز ملنے کے بعد ہمارے پاس simple ہے ٹھیک ہے تو ہمیں find کرنا ہے theta تو ax کی جگہ اس کی value put کر دی which is radical 3 upon 2 a equals to a cos theta a a a a برابر cut گئے اور cos inverse radical 3 upon 2 simple it is 30 degree answer آگے 30 degree that's all اور بس اتنی تھا اور simple question تھا لیکن سارا مسئلہ ہے کہ آپ نے data جو ہے proper data جب آپ نے بنا لیا تو اس کے بعد آپ clear کر لیں گے اور سوال کو غور سے پڑھنا جو نہیں پڑھے گا جو اس کو پڑھ جائے گا تو وہ کہے a x ہے ریڈیکل 3 upon 2 کے میں بتا رہا رہا کہ میں بھی سوال کو پڑھا تھا تو میں نے بھی تھوڑا سا جو تیزی میں پڑھ لیا ریڈیکل 3 upon 2 جس کیونکہ آئی گئی ٹھیک ہے آپ سوچتے رہیں گے ٹائمز آیا ہوگا پھر آپ کو دو تین دفعہ پڑھیں گے پھر آپ کو clear ہوگا آڑے یہ تو میری mistake کر دی تھی تو اس سے بہتری ہے کہ آپ سوال کو پڑھ لیا کریں تو موو کرتے ہیں question number seven جو last question ہوگا میری اس ویڈیو کا اور پھر انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا تو یہ سوال ہے if a plus b equals to 7 j plus 7 k and a minus b is minus j plus k the magnitudes of a and b confusing جھوڑا سوال ہے کہ a plus b a minus b k value d to ab a and b k find k to is me a a a starting wali videos me hi kaha tha کہ a simple maths clear honni چاہیے basic maths clear honni چاہیے hem nay metric metric ki maths پڑھ جاتا کہ اگر آپ is چیز کو observe a plus b a minus b اگر میں ان دونوں کو equations کو plus کر دیتا ہوں تو کیا minus b اور plus b cancel ہو جائیں گے یعنی کہ a مل جائے گا آپ کو یاد دو تو metric ki exercises میں ایسی بھی exercises تھی جس میں ایس solve کرنا پڑھتا تھا اور اگر میں ان کو minus کر دوں تو کیا a eliminate ہو جائے elimination جو ہے method of elimination آپ کو استعمال کرنا ہے metric میں method of elimination تھا کہ اگر آپ کو ایک چیز find کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو eliminate کرنا ضروری ہے تو اپنے وہ method جو اپنانا ہے اس میں اور یہ دونوں کو اس سے divide کیا which will be a will be equal to اس سے بھی divide 2 سے تو a will be 3 j plus 4 k اور اس کا پتہ ہے آپ کو کہ اگر اس کا نکال ریزلٹر نکال تو 3 square plus 4 square radical میں تو اس کا answer جو آتا ہے 5 تو a will be equal to 5 اور b اگر آپ solve کریں تو b 5 آئے گا which will be answer is d بس آپ کو میں اس میں simple کہ انہوں نے چھوٹی سی math کی جو ہے اب matric math simple سی چیز کو include کر دیا اور کافی زیادہ tricky کر دیا تو اس طرح میں کہ basic math clear ہونی چاہیے تب ہی آپ اس آپ نے کچھ نہ کچھ گین کیا ہو گ آپ کو کچھ نہ knowledge آئی ہو گی کہ کس طرح easily آپ جو ہے easily اور اس کے علاوہ جو fastly جو ہے آپ سوالوں کو reach کر سکتے ہیں اور ان کو solve کر سکتے ہیں تو بس skill and vectors پھر next video میں انشاءاللہ جو ہے میں discuss کروں گا کچھ چھوٹی سی tricks جو کہ آپ اگر آپ اس کے cross product کے سوال آتے ہیں تو آپ easily without much big calculation آپ اس کو solve کر لیں اور کچھ اور angles کی tricks میں انشاءاللہ آپ سے next video میں share کروں گا تو پھر next video تک کے لئے اللہ حافظ thank you